تو ورات کولی اور کین ویلیمسن ایک اسپیشلی بونڈ شیئر کرتے ہیں دونوں کا جو یہ رشتہ ہے یہ کافی پرانا ہے دونوں ایک دوسرے کو انڈر 19 ورلڈ کپ کے ٹائم سے جانتے ہیں جب وہ 2008 میں انڈر 19 ورلڈ کپ ہوا تھا تو دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹیم کے کپتان تھے اور وہاں پر کین ویلیمسن اور ورات کولی ایک دوسرے کے عاملے سامنے تھے سیمی فائنل کے اندر اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ورات کولی نے کین ویلیمسن کا سیمی فائنل کے اندر بکٹ بھی لیا تھا تو اب بات کر لیتے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے اندر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے اندر انڈیا اور نیوزیلینڈ آم میں سامنے تھی اور نیوزیلینڈ کافی برے دور سے گزر رہا تھا کیونکہ وہ ورلڈ کپ کی ہار جھیل کر آیا تھا اور یہ ان کا اور وہ ہار بھی دل توڑنے والی تھی کیونکہ وہ سوپر آور کے اندر ہارے تھے اور اس کے بعد جب ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل میں آئے تو یہ ان کا جیتنے کے نیوزیلینڈ بہت ضروری تھا اور یہ وہ جب جیتے تو انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کیا اور ویراد کولی سب سے پہلے انسان تھے جو کی کین ویلیمسن کے پاس آئے ان کو گلے لگایا اور ان کو کونگرچولیٹ کیا تو یہ بتاتا ہے کہ دونوں کے بیچ کا جو یہ رشتہ ہے دونوں کے بیچ کے جو بانڈ ہے یہ کتنا اچھا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں ایک اور چیز مجھے یاد آتی ہے جب میچ کے دوران دونوں ہی ٹیم کا میچ چل رہا تھا اور ویراد کولی اور گین ویلیمسن ڈگاؤٹ میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے تھے اور نیچے بیٹھ کر وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ کوئی پچپن کے دوست دو رہا ہم نے کرکٹ کی بات دسکس کر رہے تھے ہس رہے تھے مسکرا رہے تھے تو جس میں کوئی دوران نہیں ہے کہ کین ویلیمسن اور ویراد کولی جو ہیں وہ اس جنریشن کے سب سے بہترین بلے باسوں میں سے ایک ہیں اور دونوں موڈرن ڈرے گریٹ ہیں آئی پیل میں دونوں ہی اپنے ٹیم کے دوارہ ریٹین کر لیے گئے ہیں اور ویراد کولی اور کین ویلیمسن کو ایک ٹیم میں دیکھنے کا سپنا ابھی بھی ادھورہ ہی ہے کیونکہ اب وہ ایک دوسری کی ٹیم کے ساتھ نہیں کھیل پائیں گے اور جب بھی ان دونوں کی ٹیم کا میچ ہوتا ہے آئی پیل کے اندر بھی تو کافی بار وہ ہستے اور بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ریسنٹ کی میں بات کروں ریسنٹی جب ویراد کولی اور کین ویلیمسن کی ٹیم کا ٹیم کا ٹیسٹ میچ تھا تو جب ویلیمسن جو ہے وہ انجر تھے وہ کھیل رہتے تو اس کے بعد باتچیت کرنے وہ پھر بھی آگئے ویراد کولی سے گراؤنڈ کے اندر اور یہاں پر کافی اچھی بات چیت کرتے ہوئے یہاں پر دکھے ہستے ہوئے دکھے اور جب ٹیسٹ سیریز جیتی ہیں یہاں پر انڈیا نے تو ان کو کانگوریچولیٹ کرنے آئے کین ویلیمسن ان سے ہاتھ میں لائے اور ان سے گلے لگی تو یہ جو بانڈ ہے وہ کافی سپیشل ہے اور کافی الگ بانڈ ہے کیونکہ ہم نے دکھائے اے بی ڈی ویلیس اور ویراد کولی کا بانڈ ایک ٹیم میں رہ کر وہ بنا لیکن یہ جو بانڈ ہے وہ الگ الگ ٹیم میں رہ کر بنا ہے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی تو ملتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر جب آپ کو بہت ہی جلد اسی چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ میں ایسی شاندار ویڈیوز نیوز این اپ ڈیٹس ورلڈ کرکٹ کے بارے میں لاتا رہتا ہوں اور میں بہت ہی جلد آپ کو اسی چینل پر اور اسی ویڈیو میں ملوں گا تو گائز بہت جلد ملے